سومالی بحری کزاکو نے بحری جہاز ایم بی سوئیس کو دو اگز دو ہزار دس کو اغوا کیا اس جہاز میں چار پاکستانی بھی شامل ہیں جس پہ سب سے چھوٹی عمر کا لڑکا چوبیس سالہ مزمل بھی ہے جس کا یہ دوسرا ٹپ ہے بحری کزاکو نے جہاز سمیت عملے کی رہائی کے لیے 21 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا جہاز میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے کیپٹن سید وسیح حسن انجینئر سید عالم ڈیزل میکینک مزمل چیف انجینئر علی رحمان جبکہ چھے انڈین یارہ مصری اور ایک سری لنکن شامل ہیں یہ جہاز سترہ سو ٹن سیمٹ ساؤت افریقہ لے کر جا رہا تھا جہاز کے اغوا کے بعد یہ اب یہ اطلاع پاکستان پہنچی تو ڈاکٹر شتل عباد نے اس کا نوٹس لیا اور سماجی کارکون انصار بنی کے ساتھ بل کر سرگرم ہو گئے لیکن پاکستانی حکومت نے کوئی نوٹس نہیں لیا جس کی وجہ سے جرکانہ لیا کوئی گھر والوں کو دھشکہ لگا جس کا جوان بیٹا اگر باہر چلا جائے دور چلا جائے اور اس کے اوپر وہاں پر ظلم تسلطل ہو رہا ہے وہاں پر اور مار رہے ہیں کھانا نہیں دیں گے تو بتائیں اس ماں پر کتنی بری بٹے گی وہ ماں کا کیا حال ہوگا مدد جیسے مدد دے چلا گیا اس ماں پر کتنی بری بٹی ہے گورنر افسرین شادر عباد صاحب نے جو کام کیا ہے اب تک اب تک تو میں ان کو بہت شکر گزاروں یہ بچے آ جائیں تو جو کام ان لوگوں نے کیا ہے ان کی کامیہ بھی ہو جائیں اس میں ہیں اور اللہ تعالی ان کو کامیہ بھی عطا فرمائے جہاں تا یہ اتنا وہاں تک تو پہنچ گئے ہیں باقی ان کی پیمنٹ کا مسئلہ ہے پیمنٹ ہو جائے اور اللہ ان کو رہا دلا دیں تو ان کا زندگی بار ان کا ہم شکر گزار شکریہ گزار نہیں کر سکتے ہیں جو انہوں نے کام کیا ہے اس حوالے سے سماجی کارکن انسار بنی کا کہنا تھا کہ جہاز میں فیول بھر دیا گیا ہے مواصلاتی نظام بھی بحال کر دیا جائے گا جبکہ بہت جلد ان کی رہائی بھی متوقع ہے رقم کے بندوبست کے لیے پاکستان کی جانب سے چھ لاکھ ڈالر بھارت کی جانب سے پانچ لاک ڈالر جبکہ دس لاکھ ڈالر جہاز کا مالک محمد صعب ادا کرے گا لیکن بھارت کی وجہ سے رقم نہ ملنے پر تاخیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے جرگانالی اپنے پیاروں کے لیے دعائی کر رہے ہیں کہ وہ خیریت سے رہیں گورنمنٹ نے ہمارا بلکل ساتھ نہیں جا گورنمنٹ کا ہم نام لینا بھی نہیں چاہتے بلکل ہم ان کو لانا بھی نہیں چاہتے اس میں اور یقین بھانے وہ جو انسار بنی اور گورنر سن نے جو ہمارا ساتھ دیا میں ان کو کبھی نہیں بھولوں گی گورنمنٹ میں درخواست ہم نے فاران افیس تک دیئے فاران افیس میں فائلیں دباتے رہے اور اس سے پہلے اپنا محمود کروشی انہوں نے اس معاملے میں بولا ہے کہ یہ فلیک ہماری ملکہ نہیں ہے اس لیے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں بھی وہ بات میں چلے جانے کے ان کے جانے کے بعد فائلیں دبتی رہیں مگر کسی نے ان فائلوں پر غور نہیں کیا بھارت کی جانب سے رقم میں تاخیر کی وجہ سے معاملات کھٹائی میں پڑ گئے ہیں جس پر بھارت نے ڈیڈ لائن دی ہے اگر ایک بار پھر بھارت کی ڈیڈ لائن پر رقم ادا نہ کی گئی تو اس رقم کا بھی انتظام پاکستان کرے گا بھارت کی جانب سے رقم کی ادائیگی میں تاخیر کے حوالے سے مضمل جیسے کتنے ہی بحریک ازاکو کی قید میں پاکستانی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں اگر یہ رقم وقت ترادہ کر دی جاتی تو آج یہ بحریک ازاکو کی قید سے رہا ہو جاتے کیمروین خلیر عدل کے ساتھ ایسے امیر فان وقت نیوز کراچی